بسم اللہ الرحمن الرحیم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اصبح ولم یهتم بی امور المسلمین فلیسا بی مسلم حضرات اس وقت ہم جن اہم اور بے حد قابل تبجہ ایام سے گزر رہے ہیں وہ ہے ماہ مبارک کا آخری اشرہ اور رمض المبارک کے آخری دن اللہ نے اس پورے مہینے کو باعظمت اور بابرکت قرار دیا ہے لیکن یہ مہینہ تین اشروں میں تخصیم ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ پہلے اشرے سے زیادہ اہمیت دوسرے اشرے کی ہیں اور دوسرے اشرے سے زیادہ اہمیت تیسرے اور آخری اشرے کی ہے اور اسی آخری اشرے کا جو جمعہ ہوتا ہے وہ جمعہ تل ودا کہلاتا ہے جس کی نماز ہر سال پورے احتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سال لاکڈاؤن کا سلسلہ ہے اور تمام دینی اور قومی اجتماع ملتوی کر دیئے گئے ہیں احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اور حکومت کی طرف سے بھی اس سلسلے میں ہدایات بار بار جاری ہوتی رہی ہیں اور الحمدللہ ہم سب نے اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو اور فرائض کو نبھایا ہے یقینا جمعہ تل ودا کے دن نماز جمعہ تو نہیں ہوگی اور اسی سورت سے عید کی نماز بھی عیدگاہوں میں اجتماعی شکل میں آدھا نہیں کی جائے گی لیکن کچھ ایسے فرائض ہیں جنہیں ہم نظرانداز نہیں کر سکتے اور ان کے لیے عمومی اجتماع کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی اپنی ان تمام ذمہ داریوں کو انجام دے سکتے ہیں مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں جو کچھ ارس کرنا ہے اس کے لیے پیغمبر ختمی مرتبت کے ایک ارشاد کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اس عالم میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو تو حقیقتاً وہ مسلم نہیں ہے مسلمان نہیں ہے یہ پیغمبر کا ارشاد ہمیں اپنی دینی اور قومی ذمہ داریوں کے طرف متوجہ کرتا ہے یقیناً ممکن ہے کہ ہم انفرادی طور پر بہت قائدے کی زندگی بسر کر رہے ہوں آرام و آسائش کے ماحول میں جی رہے ہوں ہمارے لئے نہ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہو نہ اور حفاظتی نقطہ نظر سے کسی طرح کا کوئی پرابلم درپیش ہو ممکن ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی اچھے انداز میں گزار رہے ہوں امن و سکون کے ساتھ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دیگر برادران اسلامی وہ کس حال میں ہیں اور وہ کن حالات سے دو چار ہیں اور ان کی زندگیاں کس انوان سے بسر ہو رہی ہیں اس لیے کہ اسلام خودغرضی نہیں سکھاتا ہے اسلام انسان کو سلفش بن کر جینے کی تعلیم نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ نے ہم کو اجتماع میں پیدا کیا ہے لہٰذا اجتماع کے سلسلے میں بھی ہم پر ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اور جہاں تک برادران اسلامی کے سوال ہے تو جتنے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے شریک ہیں پروردگارِ عالم نے ہمارے اور ان کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے قرآن میں صاف صاف انہم المؤمنون اخوہ کہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ جو ہمارے درمیان ہے یہ ہم پر ذمہ داریاں آئید کرتا ہے کہ اگر فرس کا لیے ہم کھانا کھا کے اور پیٹ بھر کے سو رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دیگر مسلمان بھائی بھی غزہ ان تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں اسی صورت سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر سکون اور امن کے ماحول میں زندگی بسے کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ضرور متشدد کے شکار بننے ہو ان کے خون سے ظالموں کے ہاتھ رنگین ہوں ان سے جینے کا حق چھین لیا گیا ہوں تو ان تمام چیزوں کا ہمیں سامنے رکھنا ہوگا جب ہم ان فرائض کو سامنے رکھیں گے تو حقیقتا ہم اس وقت نہ صرف فرائض کو سامنے رکھیں گے بلکہ ہم ان فرائض کے سسلے میں اپنے اوپر آئید ہونے والی ذمہ داریوں کو انجام دیں گے تب حقیقتا ہم صحیح مسلمان کہہ جانے کے لائق ہوں گے مجھے اس تمہید کے ذریعے آپ کے ذہنوں کو یوم القدس کی طرف متوجہ کرنا ہے یوم القدس کا مطلب وہ دن جسے مسلمانوں کے قبلے اول بیت المقدس کے سسلے میں جسے ہم مردو میں بیت المقدس کہتے ہیں بیت المقدس کے سسلے میں آواز احتجاج بلند کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے اور حقیقتا یہ عظیم الشان کام جو اس سلسلے میں انجام پایا ہے اور جس شخصیت نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو جمعہ الودا کو یوم القدس کے انماع سے موسم کیا ہے بہترین اور شخصیت نہیں بلکہ مرجع عالم تشیع رہبر کبیر انقلاب قائد عالم اسلام آیت الحل ازمہ حضرت امام خمینی تابہ سرہ کی ذات گرامی تھی ہمیں اللہ کا واقعا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دور میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے ہمیں اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی فرائض اور اپنی انفرادی اور اجتماعی ذیمہ داریوں کے طرف متوجہ فرمایا یقیناً وہ اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی کوششیں ان کی کاوشیں ان کا مشن یہ سب آج بھی موجود ہے اور یہ مشن رہبر معظم انقلاب مرجع عالم تشیع ولی عمر مسلمین آیت العزمہ حضرت آغائے سید علی خامنی مدد علی کے زیر قیادت آگے بڑھوا ہے اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت پر عرض کر دوں کہ یقیناً بیت المقدس کے سلسلے میں آواز احتجاج بلند کرنے کے لیے یہ جو امام خمینی نے اعلان فرمایا تھا کہ آخری جمعہ یوم قس کے عنوان سے منایا جائے تو حقیقتاً یہ بیت المقدس تک محدود نہیں ہے اولاً میں آپ کی خدمت پر عرض کر دوں کہ یہ ایک عالمی احتجاج کا دن ہے اور اس کا تعلق کسی ایک خاص ملک اور کسی ایک خاص سرزمین سے نہیں ہے بلکہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان سب سے اس فریضے کے تعلق ہے ان سب کے لیے یوم القس ہے اور یوم القس کے سرم آئد ہونے والی ذمہ داریوں ان کے دوش پر آئد ہوتی ہیں تو یوم القس حقیقتاً بیت المقدس کے لیے ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان عالمی سامراج کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں کے ظلم کی شکنجے میں کسی جا رہے ہیں جہاں کہیں بھی ان کا خون بھایا جا رہا ہے جہاں کہیں بھی ان کے حقوق پامر کیے جا رہے ہیں تو یہ یوم القس ہمیں ان سب کے سسلے میں صدای احتجاج بلند کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اس کے تمام پہلووں میں سے ایک پہلو عالم اسلام کے وحدت و یجہتی اور اتحاد کے مظاہرے کا بھی ہے یعنی حقیقتاً جب ہم بیت المقدس کے دن یوم القس میں پوری دنیا میں صدای احتجاج بلند کرتے ہیں تو دشمنان اسلام اس لیے بھی خوفزدہ ہوتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک ہی آواز بلند کرتے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے اتحاد و یک جہتی کے مظاہرے کا ایک بہترین عنوان ہے اور یوم القس کی جو اہمیت ہے حقیقتاً وہ صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے اگر ہم فلسطین میں ہونے والے مسلمانوں پر ظلموں جور کے سسلے میں خاموشی اختیار کر لیں اور یوم القس کے سسلے میں اپنے کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھ رہیں اور اپنی شریعت مداریوں کو انجام نہ دیں صدایت اجاز بلند نہ کریں تو اس سے صرف فلسطین والوں کا نقصان نہیں ہونا ہے بلکہ ہمارا خود بھی نقصان ہوگا اور یہ اس بات کے دلیل بنے گا کہ ہم صرف ایک نام کے مسلمان ہیں یعنی ہم اپنے شرعی اور دینی فرائض کو پہچانتے نہیں ہیں اس لیے کہ حقیقتاً بیت المقدس جو فلسطین میں اس واقعے ہے یہ مسلمانوں کا قبل اول ہے خانہ کعبہ سے پہلے جس طرف عالم اسلام سجدہ کرتا تھا اور جس طرح رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی وہ یہی بیت المقدس ہے مسلمانوں کا قبل اول کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اس وقت قبلہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی جانے لگی اور بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء نے نمازی آدھا کی ہیں خود سرکاری ختمی مرتبت روایت مطابق جب میراج میں تشریف لے گئے تو آن حضرت نے سب سے پہلے بیت المقدس میں نماز آدھا فرمائی مزید اقصہ میں نماز آدھا فرمائی اس کے بعد پھر آسمان پہ گئے میراج میں تشریف لے گئے پیغمبر نے نماز آدھا کی دیگر انبیاء نے اور اس کے علاوہ انبیاء بہت سارے انبیاء اور انبیاء کے کی ازواج متحرات اور ان کے خانوادے کے افراد کی قبریں ہیں وہاں تو وہ آج کل بھی ہمارے لئے مقدس تھا آج بھی ہمارے لئے مقدس ہے اور ہمیشہ ہمارے لئے مقدس ہے گا ہم بیت المقدس سے غفلت نہیں اختیار کر سکتے ہیں اگر بیت المقدس کے سلسلے میں مسلمانوں کے خون میں گرمی نہ پیدا ہو تو انہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں چاہیے مسلمان کہنا چھوڑ دینا چاہیے تو بیت المقدس کا مسئلہ سر فیرس لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمان جن کو اسرائیل بے وجہ ظلم و جور کا نشانہ بنا رہا ہے صرف اپنی جبروتیت کو اور اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اور سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے یعنی زبردستی انہیں یورپ کے ملکوں سے جہاز میں لالا کر فلسطین کی سرزمین پر بسایا گیا اسرائیل کا وجود ناجائز وجود ہے وہاں پہ غیر قانونی وجود ہے اسرائیل اسلام دشمن طاقتوں کی سادشوں کے نتیجے میں خاص طور پر عالم اسلام کے خلاف وسیع اور عظیم سادشوں کو عاملی جامع پہنانے کے لیے اس علاقے وہاں رکھا گیا اور بس آیا گیا ہے اور آئے دین وہ چاہتا ہے کہ پورے فلسطین پر قبضہ کر لے اور خاص طور پر بیت المقدس کو اپنے تسلط میں لے لے ظاہر سے بات ہے کہ ہم اس سسرے میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم اس سسرے میں عاملی جامع پہنانے کے لیے یکجیتی اور اسے کام لے رہے ہیں اور سب کے سب ہزار اختلافات کے بعد ایک مرکز پہ جمع ہیں یہودی عیسائی زہرتوشت مشرق کافر کامنسٹ سوشلسٹ ایتھیسٹ یہ جتنے کے جتنے ہیں سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ایک مرکز پہ جمع ہیں اور اس کی حقیقی وجہ یہ کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر سب سے بڑا خطرہ کسی سے ہے تو وہ مسلمان ہیں ظاہر سے بات ہے کہ اگر ہم ایسے میں اتحاد و جگجیتی کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنی شرعی اور دینی اور قومی ذمہ داریوں کو ان نانجام دیں تو ان میں جورات حاصل ہوگی کل آج وہ فلسطین میں اپنے ظالمانہ منصوبوں کو عملی کر رہے ہیں اور کل جو ہے پوری جنیا میں عملی کریں گے اور یہی ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی عثمانوں نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں ان کے جان و مال و آبرو کی کوئی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کے جان و مال و آبرو خطرے میں ہیں تو مجھے اختتام کے طور پر یہاں پر صرف اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ ہماری جان مال آبرو سب محفوظ رہے تو ہمیں تمام شعبوں میں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہوگا اور واقعاً اگر ہمارے اندر دین کی اور مذہب کی ایک رمغ بھی پائی جاتی ہے تو ہمیں یوم قدس کے سسلے میں متحد ہو کر آواز احتجاج بلند کرنا ہوگی اور سسلے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے نہ لاکڈاؤن رکاوٹ بن سکتا ہے اور نہ ہم ہم کل بھی اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرتے تھے آج بھی آواز بلند کر رہے ہیں اور ہمیشہ آواز بلند کریں گے اسی صورت سے جتنی اسلام دشمن طاقتیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ فرانس ہو اور چاہے وہ چین ہی کیوں نہ ہو چین میں بھی مسلمانوں پر کمزم نہیں ہوتا ہے چین میں بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنا جاتا ہے تو جہاں کہیں دنیا کے جس حصے میں بھی ظلم ہوگا جس حکومت کے ذریعے بھی ہوگا جن لوگوں کے ذریعے بھی ہوگا ہم ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں گے یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے اور حقیقتا ہماری اس شرعی ذمہ داری کے سنسلے میں ہمیں جہاں رہبر انقلاب کی سرپرستی حاصل ہیں وہی ہم کو ان سے بڑھ کر امام زمانہ کی سرپرستی حاصل ہے اور حقیقتا کربلا کا یہی مفہوم ہے امام آل مقام نے جو کہتا سرکار سیدو شہدہ کا یہ عظیم ترین نعرہ ہے انقلابی نعرہ ہے کہ زلط اور رسوائی ہم سے بہت دور ہے جو کربلا والے ہیں وہ گلہ کٹانا سر کٹانا گاوارہ کر سکتے ہیں مگر زلط اور رسوائی کی زندگی گاوارہ نہیں کر سکتے یزیدیت کے سامنے جھکنا پسند نہیں کر سکتے تواغیت کی طاقت کے سامنے سر نیاز خم نہیں کر سکتے جہاں دوسروں کی اور سب کی ذمہ داری ہے وہاں حقیقتا سب سے زیادہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے سعدائی سے زیادہ بلن کرنا جن کا تعلق کربلا سے ہے جن کا تعلق ایم معصومین سے ہے چنانچہ ہمارا امام اس سرے میں ہماری سرپرستی کر رہا ہے ہمیں خبرانے کی پریشان ہونے کی اور کسی بھی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنی شریعی مداری کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور امام زمانہ ہماری سرپرستی فرمائیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکہ مرگ بر دشمنان اسلام